کوئٹا شہر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیوں اور غیر قانونی رکشوں کی برمار ٹریفک جامرے نام معمول بن گیا سڑکوں پر شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوئٹا سے بشارت خان کی اس رپورٹ میں کوئٹا شہر میں عبادی بڑھنے کے ساتھ ہی ٹریفک کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہر میں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں جگہ جگہ نجائز تجاوزات اور غیر قانونی رکشوں کے باعث شہر میں ٹریفک شدید جام رہنے لگی جس سے شہریوں کا روڈ سے گزرنا تک محال ہے رکشوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی آئی جی پولیس نے رکشوں کو دو شفٹوں پر چلانے کا اعلان کیا تاہم رکشہ ڈریور کہتے ہیں اس مہنگائی اور بیروزگاری کے دور میں دو شفٹوں میں رکشے چلانا ہمارا معاشی قتل ہے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور دن کو چار سو روڈ پیادی آڈی چل رہے آپ کس طرح پورا کرے گا آدھا دن اگر رکشے چلائے گا سیٹ کو دے گا پھر پھول پورا کرے گا پھر وہ کس طرح پورا کرے گا دوسری جانب آل بلوچستان رکشہ یونین کے جنرل سیکٹری کا کہنا ہے شہر بر میں اس وقت رکشوں کی کل تعداد چوبیس ہزار ہے جس میں لیگل رکشوں کی تعداد بارہ ہزار ہے اگر حکومت غیر قانونی رکشوں کے خلاف اقدامات کرے تو ٹریفک کی روانی میں کافی بہتری آ سکتی ہے لیکن جب یہ دو لمبہ رکشے بند ہو جائیں گے تو پھر تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ آج کوئٹا شہر بہت بڑا شہر بنا ہوئے اوریجنل رکشہ جن سے بارہ ہزار اگر آپ ہرحلت میں دو دو آزار ڈائی ڈائی آزار چلا جائیں گے تو شہر میں یہ رکشے نظر بھی نہیں آئیں گے یہ نظر اس وطے آتی ہے کہ آپ سریاب میں کوئی اگر پانچ آزار رکشہ ہے دو لمبہ تو اریجنل وہاں وہاں کیا دندا کرے گا تو وہ مجبوراں شہر میں آ جاتے ہیں جب یہ سریاب سے دو لمبہ رکشے بند ہوں گے یا نوا کلی سے دو لمبہ رکشے بند ہوں گے یا سیڈو سے دو لمبہ رکشے بند ہوں گے اسیکچی آرچیے کے ساتھ ہمیشہ میری یہی ویٹنگ ہوتی ہے کہ دو لمبر رکشہ جواب بند نہیں کرو گی میں تو یہ بار بار ان کو بلتا ہوں کہ اگر دو لمبر رکشے میں کوئی خدا نہ خاصتہ واردہ دوگی تو اس کا جواب دے کون ہے ان کا مزید کہنات تھا ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت غیر قانونی رکشوں اور نان کسٹمپیڈ گاڑیوں کے خلاف ٹھوز اقدامات کرے تب ہی ٹریفک کی روانی بہتری کی طرف جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان 51 نیوز کوئیٹا